نمسکار بات سیاست کی ہے تو میں کہنا چاہوں گا کہ سیاست کی اپنی جباں ہوتی ہے سیاست کے اپنے شبد ہوتے ہیں ہر راجنیتک دل کی نجریں آدھیواسیوں پر ہیں یہ وہی آدھیواسی ہیں جنہیں پہلے ہم ونواسی نام سے سمبودت کرتے تھے اور ونواسی نام سے جانتے تھے لیکن راجنیتی میں آتے ہی یہ آدھیواسی ہو گئے ابھی سارے راجنیتک دلوں کی نجریں ان پر انایت ہیں مدہ پردیش میں آدھیواسیوں کا راجنیتک گنہتی کچھ ایسا ہے کہ جس پارٹی کو بھی آدھیواسیوں کی زیادہ ووٹ اور زیادہ سیٹیں ملتی ہیں سرکار اسی کی بنتی ہے مدہ پردیش میں آدھیواسیوں کے لیے 47 سیٹیں آرکھ شاتے ہیں اور 21 فیجدی مدتاتا بھی آدھیواسی ہیں ان میں سے 32 پر بھارتی جنتہ پارٹی اور 15 پر کانگریس کا کب جائے اب کانگریس چاہتی ہے ان سیٹوں کو بڑھانا ان سیٹوں کے گنہت کو بدلنا پہلے سے یہ کانگریس کا پارمپرک ووٹ رہا ہے لیکن سکھ سے وضحاؤں کے چلتے آدھیواسی ورگ مدہ پردیش میں بی جے پی سے چڑ گیا حالانکہ بی جے پی نے آدھیواسیوں کے لیے کافی اچھے کام کیے ان میں اچھی پیٹ بنائی ہے لیکن آدھیواسی ووٹ کا پڑھتی کھا جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ہر کچھ جائج مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی راجنیتک دل ان کو لے کر رسک لینے کے موڈ میں نجر نہیں آ رہا ہے موسم چناؤں کا ہے اور ستہ کی چاہ بھی آدھیواسیوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے چناؤں بھی بی لائے میں آدھیواسیوں کی پوش پرک کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے آدھیواسی علاقے میں نیتاؤں کے دورے بڑھنے کے ساتھ راجنیتک دل اپنے گوشنا پتروں میں بھی اس ورکی سہولیتوں کو خاصی توجہ دے رہے ہیں اس بار بھی بی جے پی اور کانگریسی نے کچھ چھیتری اور سامجک دل ان بوٹوں پر نگاہ جمائے بیٹھے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اس بار کچھ آدھیواسی سیٹیں ان کو بھی ملیں گی اس لیے آدھیواسیوں کے سامنے اس بار وکلپ بھی بہت سارے ہوں گے مدبردش کے سلسلے میں دیکھا جائے تو آدھیواسی سماج شروع سے کانگریس کا ہم دردہ ہے مدبردش کا جھابوا وہ جلائے جہاں بی جے پی کو ویدھان سوا کی پہلی سیٹ جیتنے کے لیے بہت لمبا انتجار کرنا پڑا تھا دو ہزار تین میں جب امہ بھارتی سنکل پر یاترہ لے کے نکلی تھی تو ان کا ٹارگیٹ بھی رتلام اور جھابوا کے وہ آدھیواسی علاقے تھے جہاں بی جے پی کو کبھی ووٹ نہیں ملتے تھے دو ہزار تین کے ویدھان سوا چناؤ کے پرنام آنے شروع ہوئے تو تتکالین مخمنطری دگوے سنگھ نے تب جائے سویکار کی جب جھابوا جلے کے پرنام بھی کانگریس کے خلاف آنے لگے تھے یہ تو وہ دور تھا جب سالوں سال تک بھاشپا کے پاس ایسی نیتاؤں کا ٹوٹا رہا جو آدھیواسیوں میں پیٹھ رکھتے ہوں آج بھی استطیق کاموبیش ویسی ہے آدھیواسی ورث سے بھاشپا کا آخری ادھیکش سنگت مدبردش میں نند کمار سائی کو بنایا گیا تھا مدبردش اور 36 گل کے ویباجن کے بعد سے بی جے پی نے سنگتھن کی کمان کبھی کسی آدھیواسی نیتا کو نہیں سوپی حالانکہ بات بی جے پی آدھیواسیوں کی کرتی ہے لیکن آدھیواسیوں کو بڑی کرسی پر بیٹھانے سے بی جے پی کے بڑا نیتا ہمیشہ پرہج کرتے رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں بھاشپا کے آدھیواسی نیتاؤں کی بی جے پی کے پاس آدھیواسی نیترت کے نام پر سب سے بڑا نام پھگن سنگھ کو لستے کا ہے کئی بار سانسد رہ چکے ہیں پھگن سنگھ انہیں کیندر میں منطری بننے کا موقع ملا مدبردش ادھیش پت کے سب سے دمدار دعویدہ رہے کئی بار چنال ہونے کی پیش کا سنونا کی لیکن بی جے پی کے کچھ نیتا ان کی رہا کا روڑا بن گئے اور کبھی بھگن سنگھ کو لستے کو مدبردش بی جے پی کا ادھش نہیں بننے دیا بھگن سنگھ بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کی آنکھ کی کرکری بنے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جتے بڑے قط کے آدھیواسی نیتا ہیں اتنا سممان ان کو نہیں مل پایا بی جے پی میں دوسرا نام ہے وجہ شاہ بی جے پی کے اس دوسرے بڑے نیتا کے بارے میں بہت کچھ کہنے کو ہے ایک سمیں جواہ اور آقرامک وجہ شاہ بی جے پی کی بڑے جرورت تھے وجہ شاہ انیس سو نبہ سے لگاتار ویدھائک ہیں لیکن ویوادہ سپا چھوی کے چلتے سرمان آدھیواسی نیتا کے روپ میں بی جے پی نے انہیں کبھی استحاپت نہیں ہونے دیا ان کا استعمال کیا ان کو منطری بنا کے چھوڑتے رہے لیکن ایک آدھیواسی نیتا کو جمع داری دے کے جو کام لیا جا سکتا تھا وہ ویجے شاہ کے ساتھ کبھی سمبھو نہیں ہو پایا بی جے پی انہیں کبھی سوئکار نہیں کر پائی ایک نام ہے اوم پرکاش دھروے اوم پرکاش دھروے شیورا سرکار میں منطری ہیں آدھیواسی باہول منڈلہ جلے سے آتے ہیں لیکن بی جے پی نے انہیں مہاکوشل تک ہی سیمت کر کے رکھا ہے بی جے پی کی منشاہی کوئی شہسی رہی ہے کہ وہ کسی بھی آدھیواسی کو بڑا بننے دینا نہیں چاہتی ہے بی جے پی کے پاس آدھیواسی نیتا کے روپ میں ایک نام رنجانہ بھگیل کا ہے رنجانہ بھگیل موجودہ ورائے کے ہیں منطری بھی رہ چکی ہیں لیکن دھار جلے کی راجنیتی میں وہ ایسی علجیں کہ پردیش اس طرح پر بھی وہ اپنی شبی نہیں بنا پائیں اور اسی طرح بی جے پی میں آدھیواسی نیترت جو ہے وہ سماپت ہو جاتا ہے وہیں کانگریس کی بات کریں کانگریس بھلے ہی کسی آدھیواسی نیتا کو آج تک محمنتری نہیں بنا پائی ہو لیکن سنگٹھن کی کمان آدھیواسیوں کو سوپنے کے مامنے میں اس نے کبھی کنجوسی نہیں دکھائی پچھلے ویدان سواز چناؤں کے سمیے کا اگر آپ کو یاد ہو تو جھابوہ رتلام کے سانسد کانتیلال بھوریہ مدر پردیش کانگریس کے عدیش تھے یہ الگ بات ہے کہ ان کے نیترت میں بہت سفلتا نہیں ملی اور کانگریس کو موک ہی کھانی پڑی تھی کانگریس کے پاس آدھیواسی نیتاؤں کے نام پر کانتیلال بھوریہ ہی سب سے بڑا نام آج بھی ہیں بھوریہ جھابوہ کے کانگریس سانسد ہیں کے ان میں منتری رہے پردیش کانگریس کے عدیش رہے ہیں دیگوے سنگھ کے بہت قریبی ہیں اور دیگوے سنگھ کے کارکار میں بھی منتری رہے لمبے سمیے سے کانگریس کا پرمک آدھیواسی چہرہ ہیں یہ الگ بات ہے کہ شہرے کی بھی چمک پھیکی پڑتی جا رہی ہے کانگریس کے ایک اور آدھیواسی نیتا ہے بالا بچن تیش ترار نیتا ہے مدر پردیش کانگریس کے کارکاریت دیکش ہیں دیگوے سنگھ میں منتری رہے چکے ہیں نمار میں اچھا خاصا پرمک بہت اثر رکھتے ہیں بالا بچن صاحب لیکن دکت یہی ہے کہ جتنی توجہ بالا بچن کو کانگریس کو میں ملنی چاہیے تھی کانگریس نے اتی توجہ بالا بچن کو کبھی نہیں دی ایک اور تیش ترار نیتا ہے آجائے شاہ کانگریس کے آدھیواسی نیتا آجائے کانگریس کے آدھیواسی ویواغ کے ادھاکش ہیں اور بی جے پی نیترا ویجائش شاہ کے بھائی ہیں لیکن مدر پردیش میں ان کی اب تک کوئی بڑی پہچان اپلپدی نہیں ہے چونکہ اپلپدی نہیں ہے تو بڑے پہچان بھی نہیں بن پائی ہے لیکن ان کو موقع ملے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں پچھلے چناؤں میں آدھیواسیوں کے سب سے یادہ ووٹ بی جے پی کو ملے لیکن مدر پردیش کی بی جے پی سرکار میں آدھیواسی منتریوں کی سنکھیا بھی اپ ایک شکرت اس حساب سے کم ہے دھار جہبوہ جیسے آدھیواسی باہل جنوں میں موجودہ سرکار میں کسی کو منتری نہیں بنایا گیا نمار انچل بڑھوانی جلے سے دیکھیں تو انتر سنگھ آر کھنڈوا سے ویجے شاہ کو چھوڑ دیا جائے تو مالوہ کا پورا آدھیواسی ویلٹ منتری بھی ہین ہے آدھیواسیوں کے بیچ سکری کئی سنگٹھن اسی اسمانتہ کو لے کر آدھیواسیوں کو بی جے پی کے خلاف اور سرکار کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار چناؤں میں کچھ نتیجوں کو پلٹا جائے مدر پردیش میں کل 21 جلے آدھیواسی باہلیں 2003 کے چناؤں میں پہلی بار گھنڈواانا گھنڈان پارٹی نے مہاکوشل کے آدھیواسیوں میں اپنی مجبوط اپستیتی درج کر آئی تھی کتیہ کلہاری ان کا چناؤشن تھا گھنڈواانا گھنڈان پارٹی کے قرآن کانگریس کے ووٹ بینک میں جبردست طریقے سے سینماری ہوئی اس لیے اس بار کانگریس کی پوری کوشش ہے کہ گھنڈواانا گھنڈان پارٹی سے سمجھوتا کر لیا جائے سیٹوں کا تالمیل کر لیا جائے کیونکہ جس کے پاس آدھیواسی ووٹ زیادہ ہوں گے سرکار تو اس ہی کی بنے گی یہ گھنڈ بڑا موٹا موٹا ساف ساف سمجھ میں آتا ہے حالانکہ گھنڈواانا گھنڈان پارٹی تالمیل کے لیے بی ایس پی اور سماجواتی پارٹی سے بہتشید بھی کر رہی ہے بی جے پی اور کانگریس کی مصیبت یہ ہے کہ ان کے پاس آدھیواسی نیتت کے نام پر تین چار تین چار پرانے نام ہیں اس میں بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں نے آدھیواسیوں میں سے نئے اور آقرامہ نیتتوں کو توجہ نہیں دیے ان دونوں دلوں کے نیتت آدھیواسیوں کے ووٹ تو چاہتے ہیں پر ان کو نیترت سوپنے کو تیار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آدھیواسیوں کے ووٹ کو لے کر راجنیتک دل ہمیشہ ہی آشنکت رہتے ہیں اور ان کی یہ آشنکہ جائج بھی ہے کیونکہ آدھیواسی وہ ووٹر ہے جو کبھی بھی پلٹی مار جاتا ہے اور ستہ کے گنیت کو بگاڑ سکتا ہے دخل نیوز میں فیلال اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے دخل نیوز